دوستو یقیناً چائے عام تمام لوگوں کی فیورٹ مشروب ہوگی کیونکہ کونس ایسا شخص ہوگا جس کو چائے پینا اچھا نہیں لگتا ہوگا اور چائے تمام پاکستانیوں کا پسندیدہ ترین مشروب ہے اور عام طور پر تھکاوٹ یا نیند کا غلبہ دور کرنے کے علاوہ ملک میں چائے مہمانوں کو مشروب کے طور پر پیش کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تاہم اگر چائے کو ایک مناسب مقدار میں دن کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ بہتر ہے ورنہ اس کے اندر بہت سارے نقصانات پوشیدہ ہیں اور ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کے نقصانات بھی ہیں اور عام عوام کو اس کے بارے میں کوئی علم اور نالج نہیں ہے کہ زیادہ چائے ان کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو مکمل ایک ریپورٹ پیش کریں گے جس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ چائے کا استعمال آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کے لیے مزرع صحت ہے اور اگر آپ چائے کو پانی سے ریپلیس کر دیں گے تو اس کے آپ کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں آپ لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ چائے کا استعمال کتنا زیادہ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ چائے کے استعمال کو کتنا کم یا کتنا زیادہ کر دیں گے تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کی علامت کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو تمام تر نوٹفیکیشنز بروقت ملتی رہیں اور آپ یوں ہی ہماری ڈیلی لائف کے جو کانٹینٹ ہے اس سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں دوستو پاکستان میں چائے کی مقبولیت سے انکار ممکن نہیں ہے اور یہ گرم مشروب دنیا کے بیشتر حصوں میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے مختلف تحقیقی رپورٹس میں چائے نوشی کی عادات کے فوائد کا ذکر ہوا ہے جیسے قبل از وقت دماغی تنظلی سے تحفظ مخصوص اقسام کے کینسر فالج امراض قلب اور زیابتیس کی خطرے میں کمی وغیرہ سیاہ چائے سبس چائے سمیت متعدد اقسام میں چائے کو تیار کر کے پی آ جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائے نوشی کی عادت صحت کے لیے فائدہ مند ہے مگر اس گرم مشروب کا بہت زیادہ استعمال کچھ نقصانات کا بائش بھی بن سکتا ہے جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں دوستو اس سے آپ کو آئرن جذب کرنے میں مسائل درپیش آ سکتے ہیں چائے میں ٹینن نامی پیچیدہ نامیاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو کی مخصوص غزاؤں سے جسم میں آئرن جذب ہونے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے آئرن کی کمی دنیا بھر میں بہت عام غزائی کمی ہے جس کا سامنا کروڑوں افراد پر ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر انیمیا خون کی کمی جیسے مرز کا وجہ بن جاتی ہے تحقیقی ریپورٹس کی مطابق چائے میں موجود یہ نامیاتی مرکبات نیابتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والی آئرن کے جذب ہونے کے عمل میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے یعنی اگر آپ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو چائے کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ آئرن کی کمی کا شکار ہیں تو چائے سے ضرور لطف اندوز ہوں مگر احتیاط کے طور پر کھانے کے ساتھ کی وجہے دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان پینے کو ترجی دیں تاکہ جسم کی آئرن جذب کرنے کی اہلیت بلکل بھی متاثر نہ ہو دوستو اس کے علاوہ چائے پینے سے ذہنی بے چینی اور تناؤں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے چائے کی پتی میں قدرتی طور پر کیفین موجود ہوتا ہے اور کیفین کا چائے یا کسی بھی شکل میں بہت زیادہ استعمال ذہنی بے چینی بے قراری بے سکونی اور تناؤں کا باعث بن سکتی ہے چائے کے ایک گپ میں اوسطن 11 سے 61 میلی گرام کیفین ہو سکتی ہے اس کا انحصار چائے کی قسم اور بنانے کی طریقے پر ہوتا ہے دوستو سیاہ یا دودھ کے بغیر چائے میں سبز اور دودھ والی چائے کے مقابلے میں زیادہ کیفین ہوتی ہے اور چائے کے لیے جتنی زیادہ پتی استعمال کریں گے کیفین کی مقدار اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی دوستو مہیکیکین کے مطابق دنیا بھر میں دن بھر میں دو سو میلی گرام سے کم کیفین کا استعمال بیشر افراد میں ذہنی بے چینی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے تو اگر آپ چائے پینے کے بعد ذہنی بے چینی یا الجن کا سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اشارہ ہے کہ آپ زیادہ مقدار میں چائے پی رہے ہیں اور اس میں آپ کو کمی لانے کی ضرورت ہو سکتی ہے دوستو یہی نہیں بلکہ اگر آپ کی نین متاثر ہو رہی ہے تو بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ بھی زیادہ چائے پینا ہے دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چائے میں کیفین موجود ہوتی ہے اور اس کا زیادہ استعمال نیند کے سائیکل کو متاثر کر سکتا ہے جب نیند کا وقت ہوتا ہے ایک ہارمون میلاتونین دماغ کو اشانہ کرتا ہے کہ اب آپ کو سو جانا چاہیے کچھ تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کیفین میلاتونین بننے کے عمل پر اثر انداز ہو کر نیند کے میار اور دورانیے کو متاثر کرتی ہے نیند کی کمی متعدد مسائل جیسے تھکاوٹ یاداش کی کمزوری اور توجہ کی صلاحیت کو منتشر کرنے کا بھی باعث بنتی ہے جبکہ موٹاپے اور بلڈ شگر لیول بڑھنے کا خطرہ بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق سونے سے کچھ گھنچے پہلے صرف دو سو میلی گرام کیفین کا استعمال بھی نیند کے میار پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے تہاں کچھ رپورٹس میں کسی قسم کا نمائے اثر ریکارڈ نہیں کیا گیا مگر ایسے افراد جو چائے پینے کے نتیجے میں نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہوں انہیں اس کی مقدار میں کمی لانے پر ضرور غور کرنا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں مطلی کے حوالے سے کہ یہ کیسے چائے کی وجہ سے ہوتی ہے چائے میں کچھ مخصوص مرکبات سے جی متلانے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے خصوصاً اگر بہت زیادہ مقدار میں پی جائے یا خالی پیٹ اس کا استعمال کیا جائے تو ٹیننٹ چائے کے تلخ اور خوش ذہکے کا باعث بننے والا جزو ہے اور اس سے ہی نظام حازمہ متاثر ہو سکتا ہے جسے جی متلانے اور پیٹ میں در جیسی شکایات بھی آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہیں اور دوستو یہی نہیں بلکہ یہ سینے میں جلن کا بھی باعث بن سکتی ہے کیفین سے سینے میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے یا اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے تحقیقی ریپورٹس کے مطابق کیفین سے شکم کے اس حصے کو سکون پہنچتا ہے جو غزائی نالی کو میدے سے الگ کرتا ہے جس کے نتیجے میں میدے میں موجود تضابی سیال غزائی نالی میں اوپر چڑ جاتا ہے اور سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے کیفین سے میدے میں تضابیت بڑھنے کا بھی امکان ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ چائے پینے سے سینے میں جلن کی شکایت ہو تاہم اگر اس گرم مشروب کو پینے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے تو اس کے مقدار میں کمی لانا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو بہت اہم نکتہ بتانے والا ہوں کہ لوگ زیادہ تر چائے اس لیے پیتے ہیں کہ ان کے سر میں درد زیادہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چائے پینے سے سر درد کم ہو جائے گا جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو ویسے تو کیفین کا استعمال سر درد کی شدت میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے تاہم اس کی زیادہ مقدار جو ہے وہ اس کا اثر اُلٹ کر سکتی ہے بہت زیادہ مقدار میں چائے پینے سے کیفین کی جو مقدار جزو بدن حضرتی بنتی ہے وہ بار بار اُبھرنے وادی سر درد کا باعث بن سکتی ہے اور ایک دیکی کی رپورٹ کے مطابق سو میلی گرام کیفین کا روزانہ استعمال بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے تاہم ہر ایک میں اس مقدار کا انحصار اس کی اپنی برداشت پر ہوتا ہے چائے میں دیگر کیفین والے مشروبات کے مقابلے میں اس جز کی مقدار کم ہوتی ہے مگر اکثر اقسام کی چائے کے ایک کپ میں ساٹھ میلی گرام کیفین جسم کو مل سکتی ہے اور دوستو ویسے تو زیادہ چائے پینے سے سر چکرانے کے امکان بہت کم ہوتا ہے مگر جن افراد کو اس کا سامنا ہوتا ہے اس کی وجہ چائے کے ذریعے بہت زیادہ کیفین کا استعمال بنتا ہے یعنی چھے سے بارہ کپ روزانہ چائے پینے والے کچھ افراد کو سر چکرانے کا سامنا ہو سکتا ہے مگر اس حوالے سے حساس افراد میں کم مقدار بھی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ قبض کی مسئلہ بھی آپ کو پیش آ سکتا ہے چائے میں موجود ایک کیمیکل چیوفائلین غزان کے حضم ہونے کے عمل کے دوران ڈی ہائیڈریشن کا باعث بن سکتا ہے جو کہ قبض کا مسئلہ پیدا کرتا ہے ویسے تو چائے کو آنتوں کی حرکت یا قبض سے بچاؤ کے لیے فائدہ مند بھی مانا جاتا ہے مگر اس کی زیادہ مقدار قبض کا شکار بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چائے میں موجود کیفین کون کی شریانوں کے نظام کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور اسے بہت زیادہ مقدار میں جسم کا حصہ بنانا دل کے امراض کا بائیس بن سکتا ہے یہ بہت زیادہ چائے پینے کا سب سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ مسانے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق جو مرد بہت زیادہ چائے پیتے ہیں ان میں مسانے کے کینسر کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دوستو یہ سب جاننے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ آپ اب چائے کے استعمال کو تھوڑا زاک کم کر دیں گے اور آپ صحتمند زندگی گزارنے کی طرف اپنے جو سفر ہے اس کا آغاز کر دیں گے اور دوستو ضرورت سے زیادہ چائے پینا انسانی جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہے کیونکہ چائے میں موجود کیفین کی مدار جسم کی غزہ سے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس سے بھی بہت سارے مسائل آپ کو درپیش آ سکتے ہیں کیونکہ پانی آپ کے لئے ایک بنیادی یونٹ ہے اور آپ کے جسم کو پانی کی بڑی مدار کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے اگر کیفین آپ کے جسم کو پانی ایبزوب کرنے کی ایبیلیٹی سے دور کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی مدار کم ہو سکتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں ان تمام باتوں سے آگاہ کروں جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ چائے پینا بلکل ہی بند کر دیں بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چائے اگر بہت زیادہ پیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمی لے آئیے تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ اس سے کسی سطح پر متاثر نہ ہو اور آپ ایک صحت من زندگی عام لوگوں کی طرح گھتار سکے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ